یہاں پر ایک بہت تاریخی مسجد ہے دور سے نظر آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی روشنی کا احتمام کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے جب تشریف لے گئے تھے تو آپ اس مقام پر قیام فرما ہوئے یہاں پر ایک کون بھی ہے جہاں سے آپ سرکاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ نے پانی لے کر غسل فرمایا تھا اور احرام باندھا تھا تب سے آج تک جو لوگ مدینہ سے عمرہ کے لیے مکہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس مقام پر رکھ کر غسل کرتے ہیں احرام باندھے ہیں نفل ادا کرتے ہیں اور مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں بہت وسیر اقبہ پر پھیلی ہوئی مسجد مکات کا رات کا منظر اور اس کے سامنے کشادہ پارکنگ جہاں پر ہزاروں گاڑیوں اور بسوں کی پارکنگ موجود ہے رات کو ایک بجے کے بعد کا وقت ہے اور اس وقت مدینہ میں سردی بھی بہت زیادہ ہے اسی لئے یہاں رش بہت کم ہے السلام علیکم میرے عزیزو قارب میرے عزیزو میں ہوں افتخارفی آقا کے شہر مدینہ سے اور مدینہ سے کچھ فاصلے پر آج میں موجود ہوں اس جگہ کو کہتے ہیں مکات مسجد مکات ہے یہ اور یہ وہ جگہ ہے جب مدینہ سے لوگ ٹریول کر کے عمرہ کے لیے عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں مکہ کی طرف اس جگہ پر وہ احرام بانتے ہیں اور دو نفل ادا کرتے ہیں آقا دوجہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار جب عمرہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو اس وقت ان کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر سلح دیبیہ کے بعد جب آقا عمرے کے لیے گئے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سرکار مدینہ نے نا صرف احرام باندھا تھا بلکہ دو نفل شکرانے کے ادا بھی کیے تھے تو ہم بھی جب اب مدینہ سے مکہ جائیں گے تو اسی جگہ پر ہم احرام باندھیں گے دن میں یہاں بہت رش ہوتا ہے اور ویسے بھی میں رات کو اس لیے یہ جگہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کی خوبصورتی رات کے وقت دو چند ہو جاتی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے کون خریدا تھا وہ یہاں سے کچھ فاصلے پر واقع ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور میں اس مسجد کے اندر آپ کو لے کر جاؤں گا اور میں وہ جگہ آپ کو دکھاؤں گا جہاں پر آقا عدو جہاں نے جہاں سے غسل بھی فرمایا تھا اور آج وہاں لوگ عقید و احترام کے ساتھ آتے بھی ہیں تو یہ مکات بڑی خوبصورت مسجد ہے آقا عدو جہاں سرکار مدینہ کے قدم مبارک یہاں پر بارہا پڑے تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد مکات اندر سے مسجد مکات جس مقام پر ہے اسے ذل خلیفہ بھی کہا جاتا ہے ذل خلیفہ یا ذل خلیفہ کیونکہ یہاں پر خلیفہ کا درخت ہوا کرتا تھا روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے آرام فرماتے تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی صرف ایک استراحہ یا ٹھہرنے کی جگہ تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وادی مبارک ہے یہاں پر دو نفر پڑھنے کی بڑی فوقیت ہے ان کے لئے بھی جو عمرہ پر نہیں جا رہے ہمیں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرہ کا ارادہ کیا تو اثر مغرب اور عشاء کی نماز یہاں پر ادا کی اور رات یہاں پر بسر کی اور صبح فجر کی نماز کے بعد احرام باندھا دو نفر ادا کیے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے دوستو یہ بہت دور ایک کونہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے کلوز کر رکھا ہے اور یہ کونہ آج بھی یہاں پر موجود ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آگے دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پیارے نبی نے غسل کیا تھا اور آج یہاں پر وہ کونہ آج بھی پانی دیتا ہے اور لوگ عقیدت کے ساتھ یہاں پر پانی پیتے بھی ہیں اور وضو بھی کرتے ہیں اور یہ مسجد مقات بڑے خوبصورت مسجد ہے موجودہ مسجد کی تعمیر کنگ فات کے دور میں مکمل کی گئی اور مسجد کا رقبہ پانچ سو گناہ بڑھا دیا گیا اس مسجد کے گمبت کے نیچے پانی کے ایک چشمہ ہے جو چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود آج تک خوشک نہیں ہوا مگر وہ حصہ تعمیر کے لئے بند کر رکھا ہے اس لئے میں وہ دکھا نہیں سکوں گا دن کے وقت آ کر یہاں پر ویڈیو بنانا پڑی تاکہ آپ جان سکیں کہ دن میں یہاں پر حاجیوں کا کتنا رش ہوتا ہے یہ واحد مسجد ہے جس کے تیرہ گمبت اور پانچ منار ہیں اس مسجد کی خوبصورتی قابل دید ہے اس وقت رات کے ڈیڑ بجنے کو ہیں اور میں مسجد مکات میں موجود ہوں یہاں پر حاجی نہیں ہے آج کی سرد رات میں چلتی ہوئی تیز ہوا مسجد کے آہتے میں کھجور کے خوبصورت درخت رات کی خاموشی اور یہ احساس کے مجھ جیسا انسان کہاں آ گیا بہت دلخوش خیال ہے یہاں پر پانچ ہزار سے زیادہ حاجیوں کے لئے گسل خانے وضو خانے اور نماز ادا کرنے کی جگہ موجود ہے پوری مسجد کو پیلے رنگ کی لائٹوں سے روشن کیا گیا ہے دور تک پھیلی ہوئی مسجد کی دوسری طرف عورتوں کے لئے ایک الگ جگہ موجود ہے جہاں عورتیں احرام بانتی ہیں اور اپنی عبادات کرتی ہیں عورتوں کے لئے مختص رقبہ بھی بہت وسیع ہے اگلی کسی ویڈیو میں میں آپ کو دن کے وقت اس مسجد کا وزر کرواؤں گا تاکہ اس مسجد کی خوبصورتی ایک اور طرح کا تاثر پیش کرتی نظر آئے دن کے وقت آنے والے حاجی بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ مسجد چھوٹی لگنے لگتی ہے گاڑیوں کا شور حاجیوں کی گفتگو خوے سے کھوا چھلتا ہے یہاں کیونکہ ترکی مصر اور دیگر ملکوں سے آنے والے حاجی بھی اسی مقام پر آ کر نماز پڑھتے ہیں اور احرام بانتے ہیں دیگر علاقوں سے آنے والوں کے لیے بھی یہی جگہ مکات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے اس مقام یعنی ذو الحلیفہ کو مکات مقرر کیا یہ مسجد پہلی بار عمر دوئم ابن عبدالعزیز کے دور میں تعمیر کی گئی اس وقت اس کا رقبہ بہت کم تھا مگر آج یہ عظیم و شان مسجد مقات بہت دلکش بہت کشادہ اور بہت جدید ہے یہاں پر حاجیوں کے لیے بہت ساری سہولتیں موجود ہیں آپ اس کی پارکنگ میں قائم دکانوں سے احرام سمیت اپنے استعمال کی سب چیزیں خرید سکتے ہیں مسجد کی دیکھ ریک صفائی اور انتظام چلانے کے لیے چوبیس گھنٹے یہاں پر عملہ موجود رہتا ہے جن میں زیادہ تعداد بنگالی اور انڈین مسلمانوں کی ہے ذل حلیفہ کے مقام پر موجود یہ مسجد مقات فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے جس کے حسن کا اندازہ کیمری کی آنکھ سے نہیں لگایا جا سکتا میری دعا ہے کہ جو جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جلد انہیں اس مقام پر لے آئے تاکہ وہ اس مقدس مقام اور اس کی رانائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں آمین